آسلام علیکم ناظرین تجاوزات کے خلاف بلدیا نے اپریشن کیا ہے یہ ہے سبزی منڈی کے قریب مارکیٹ اور اس اپریشن کے نگرانی چیف افیسر بلدیا اٹک ساجد علی خان اسسسٹن ڈریکٹر لوکل گورنمنٹ سردار اسط خان ان چار تجاوزات ندیم حیدر اور دیگر نے کی ہے یہ تھڑے جو ہیں ان کو توڑا گیا ہے اور جو تجاوزات کا سمان پڑا ہوا تھا جہاں تجاوزات ہوئی پڑی تھی ان کو ریموو کیا گیا ہے اور اس کو قبضے میں لیا گیا ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ عمل کتنے عرصے تک جاری رہتا ہے اور کیا جن بڑے لوگوں نے تجاوزات کر رکھی ہے جن میں ہوتل مالکان ہیں اور بڑے دوکاندار ہیں ان کو کب ہاتھ ڈالا جائے گا یہ تو سبزی منڈی کے قریب تجاوزات کا اپریشن ہوا ہے اس میں تو بلدیا نے اپنے پھرتی دکھائی ہے اور کامیابی کے ساتھ یہ سارا اپریشن مکمل کیا ہے اس میں دوکاندار بھی آئے ہیں ہوتل کے لوگ بھی آئے ہیں اور ریڈی بان بھی آئے ہیں جو اس سیڈ پہ ہیں لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ ان کا ہتھوڑا اور بدان کب چلتا ہے بڑی ہوتلوں پر ان کے تھڑوں پر اور بڑے دکانداروں کے تھڑوں پر اس دن میں ان کو پھر اپریشیٹ کروں گا جس دن انہوں نے ان دوکانداروں کو جو ایک مافیا کا کردار ادا کر رہے ہیں قسم کا تجاوزات کر رکھی ہے ان کو کب یہ تجاوزات ان کے ریموو کریں گے ان کے کب تھڑے توڑے جائیں گے کب فٹپات خلی کرائے جائیں گے ابھی کچھ عرصہ پہلے مبارک صاحب جو صاحب کا یہاں چیفی سے رہ کر گئے ہیں انہوں نے آئی اللہ حکام کے کہنے پر خوارہ چوک سے لے کر نیچے ٹرک اٹھا تک ریڈی بانوں کے خلاف ایک مہم چلائی تھی اپریشن شروع کیا تھا ایک ہفتے کا وہ ایک اپریشن تھا اس کی انہوں نے باقعدہ رپورٹ بھی اوپر بھیجنی تھی وہ حکومت پنجاب کا ڈائریکشن تھی ان کا حکم تھا تو اس لیے پھر اس اپریشن کو انہوں نے بہت ہی پھرتی کے ساتھ کیا ہے اور سات آٹھ دن بالکل روڈ صاف تھا لیکن اب پھر اسی روڈ پہ اگر آپ جائیں تو آپ کو تجاوزات کی بھرمار نظر آئے گی اب یہ جو توڑ پھوڑ ہوئی ہے تھڑے توڑے گئے ہیں یہ کب تک اس پہ قیم رہیں گے کہ یہ تھڑے موجود رہیں کب تک سیاسی دباؤ نہیں آئے گا کیونکہ یہاں پر جو ملازمین ہیں جائے وہ چیف فیسر ہو چاہے وہ ڈپٹی کمیشنر ہو چاہے وہ اسسسٹنٹ کمیشنر ہو ان پہ سیاسی پریشن ضرور آتا ہے اور پھر وہ خاموشی کی راہ پکڑتے ہیں اور پھر دکاندار اپنے تھڑے بنا لیتے ہیں میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ جب بڑے دکانداروں کے دکانوں کے آگے اور یا بڑی ہوتلوں کے سامنے بڑے تھڑے بنے ہوئی ہیں یا ان کے آگے دیوارے بنی ہوئی ہیں ان کو جب ریموو کرائے جائے گا ان کو جب توڑا جائے گا تو اس دن میں ان کو اپریشیٹ کروں گا چیف فیسر صاحب کو بھی ذلہ انتظامیوں کو بھی لیکن یہ مشکل عمل ہے دیکھنا یہ ہے کہ کب اس کو یہ انجام دیتے ہیں جس طرح آج انہوں نے اس اپریشن کو کامیابی سے ہم کنار کیا ہے اب یہ ایک دن کا اپریشن تھا ایک دن تو انہوں نے آج ریڈی بانوں کو بھی یہاں سے اٹھایا ہے اور جو لوگ ریڈیاں پرانے ٹائم کے لگا کر بیٹھے ہوئی تھے انہیں بھی توڑا گیا ہے اور ان کی ریڈیاں بھی اٹھائی گئی ہیں اور بعض سمان قبضے میں لیا گیا ہے اس کامیاب اپریشن کے بعد اب دیکھنا یہ ہے کہ بلدیہ کے عالی حکام کب تک اپنے اس تجاوزات کے خاتمے کے اوپر سٹینڈ کریں گے کہ جن کے تھڑے توڑے گئے ہیں اور ان کو یہاں سے ریموو بھی کرایا گیا ہے جن نے تجاوزات کر رکھی تھی وقفے کے ساتھ تجاوزات کا خاتمہ ہوتا ہے پھر تھڑے بن جاتے ہیں بلدیہ کے عالی حکام بھی اور ایلکار بھی موجود ہوتے ہیں کہا جاتا ہے کہ بعض ایلکار اس میں ملوث ہیں اور ان دکانداروں سے منتری بھی لیتے ہیں اب اس میں کتنی صداقت ہے لیکن تھڑے پھر بن جاتے ہیں پھر تجاوزات ہو جاتی ہیں پھر ریڈی بان آ جاتے ہیں اور یہ اب سمانت کا قبضے میں سامنے لیا جا رہا ہے لیکن دیکھنا یہ ہے کہ کب تک اس پہ یہ سٹینڈ کریں گے اور مگرمچوں کو کب ہاتھ ڈالیں گے جو بڑے دکاندار ہیں اور جو بڑے ہوتل والے ہیں یا بیکری والے ہیں جنہوں نے تجاوز کر رکھا ہے مجھے دیجئے اجازت اللہ تعالی ہم سب کا حامی ناصر و اللہ حافظ